اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے من ستر مسلیمن ستر اللہ یوم القیامة اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلیمن جو مسلم کی پردہ پوشی کرے گا ستر اللہ یوم القیامة اللہ اس کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا کسی کا اے بیک تو معلوم کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہی معلوم پڑ گیا اور اگر ہم اس کے عیب کو گناہ کو چھپاتے ہیں تو اللہ ہمارے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا اور قیامت کے دن چھپائے گا تو اور کب کام آنے والا ہے بھئی گناہ کا حساب قیامت کے دن ہونے والا ہے اور وہی دن اگر ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں بچ گئے بھائی اللہ اکبر اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپا دے گا تم نے اللہ کے بندے مومن بندے کے گناہ کو چھپائے تھے اب اللہ تمہارے گناہوں کو چھپائے گا قیامت کے دن ہم سب کے سب اللہ کے خطاکار بننے ہیں کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آمال میں کیے ہوئے گناہ گائب ہو جائے کچھ گناہ دیکھی نہیں رہے سطراللہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی اس کی قیامت کے دن تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن قیامت کے دن سارے انسان جمع ہے ان سارے انسانوں کے آگے ہمارے گناہ چھپ گئے کیوں کیونکہ تم نے کسی مومن بندے کے گناہوں کو چھپائے ہمارے لئے بہت اہم بات ہے یہ میرے برادرزن سسٹرز اپنی عادت بنائیں کنٹرول پیدا کریں زبان کو کنٹرول میں لائیں گے زبان اپنے کام آ جائے گی کل اگر زبان سے صرف کسی کے گناہوں کے بارے میں بیان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوگا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے گا اور سامنے والا غلط کہہ رہا ہے اور ہم اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہے اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اللہ ہماری عزت کو قیامت کے دن بچائے گا کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں